جو آج مجھے میری خوش قسمت ہے کہ ایک شہید کے غرب میں آئے ہوں قریباً چار سال پہلے ایڈی کرچک سینسٹوٹ میں جو واقع ہوا تھا تو اس میں ہمارے چھ سات طلبہ جوتے ہیں وہ شہید ہو چکے تھے ان میں سے ایک شہید کی در آج ہمیں بھوگی میں باتے ہوئے ہیں ہماری بہترین کوششتی اس وقت تھی ساریب سران کی کہ کم سے کم وقت میں وہ جو حملہ تھا بہترین کوششتی کو ریسپانس دیا جا سکی ہے اور اگرچہ ہم نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا بہرحال چھ سات طلبہ ہمارے شہید ہو گئے شہادت بھی جنہیں ایک بڑا مرتبہ ہوتا ہے ہر مسلمان ہر مولین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو شہادت کی موت نصیب ہو بلکہ اس کو تو محران مجید کہتا ہے وہ تو لوگ سارے زندہ ہوتے ہیں ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا یہاں پہ آکے مجھے اندازہ ہوا اس وقت میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ادھارہ ہے جس میں بہت دور طرح سے سٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آج مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ ہوں کہ کتنا دور ایک علاقہ ہے یہاں سے وہ بچہ جاتے ہیں حصول علم کے لئے یعنی بڑے ایک نیک پاس مقصد کا اس کا وہ گئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لئے اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے پاسماندہ علاقے کو اپنے اس کو ترکی ان کی طرف پر جا سکیں آج ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنا دور طرح سے یہ لوگ آئے تھے کتنا نیک مقصد کے لئے اور پھر ان کو وہاں پہ شہید کیا گیا اور شہید کے والد صاحب سے ملتے ہوئی ہمارا حوصلہ ایک بڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے پیمیلی خاندان میں چوتھ از شہید ہیں اور ان کا یہ بھی عظم ہے حوصلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا انشاءاللہ آخر شہید نہیں ہوگا لینے یہ ان کے ارادے ہیں اور انہی طرح کے لوگوں سے ہمارا جو ملک ہیں وہ قائم دائم ہیں ایسے اسلامان لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں شہید کے گھر ہم آئے ہیں اپنا سعادت سمجھتے ہیں اور ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ان کے اگر کوئی جائز مسئل مسائل ہوں وہ ہم حل کریں تو اسی کے لئے آج ہم یہاں پہ آئے تھے آپ سب یہ جتنے بھی ہمارے دوستے باپر میرے ساتھ آئے ہیں ان کے بڑا شکری جس میں یہ جو فیملی ہے جو خاندان ہیں ان کا حصہ ہے موسیقی 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 موسیقی